اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِ تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ مَا اِنْفَحِيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ وَتَسْرِیفَ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِي وَالْ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِي وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِ تَجْرِی فِي الْبَحْرِ اثمان اور زمین کی پیدائش رات دن کا حیر پھر کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے وے سمندروں میں چلنا بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ مَا اِنْفَحْيَابِهِ الْأَرْضِ سمندروں میں چلنا آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا اس میں کیا ہے وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّتٍ وَتَسْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا یعنی زمین میں ہواوں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں اس میں کیا ہے لَآیَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اس میں اکل والوں کے لئے نشانی ہے دیکھیں برڈز آئی ویو پوری کریشن کا برڈز آئی ویو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے ایز ای گارڈ ایز ای کریٹر کہ یہ ساری چیزوں کی سورس کون ہے اللہ تعالی روہ مٹیریلز کہاں سے آئیں تمہار پاس اللہ تعالی کی طرف سے آئیں ہر چیز ٹھیک ہے انسان آج بڑا کچھ تخلیق کر رہا ہے یوزنگ وٹ یوزنگ دا ریسورسز جو اللہ نے دی ہیں جو روہ مٹیریلز اللہ نے دی ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کتنی کمپلیکس ہیں خود سے نہیں بن گئی ایک چھوٹی سی چیز خود سے نہیں بن سکتی اتنی کمپلیکس کیریشن اور اس طرح کمپلیکس ڈیزائن کیسے خود سے بن گیا ٹھیک ہے نا تم ایمپیریکل ایویڈنس مانگتے ہو کہ اللہ ہمیں دکھاؤ اللہ ہمیں سناو فائیو سینسز پہ اللہ کو جاج کرتے ہو تم نیچولیسٹک جو ہے وہ آرگومنٹ کیوں نہیں لاتے کہ یہ جو کائنات ہے ساری کی ساری اتنی کمپلیکس یہ خود کیسے بن گئی ظاہر ہے اس کو بنانے والا کوئی ہے رات دن کا ہیر پھر کیا یہ تم کرتے ہو رات دن کا ہیر پھر سورج کو نکالنے والے تم یہ سارا کس کے کمانڈ پہ چل رہا ہے کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا سمندروں کو اللہ حکم دے تو کشتیاں ساری اُلٹتے شپس سارے جو ہے سنکھ کرج ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ویوز کو جنریٹ کیا اللہ تعالیٰ کی کیریشن ہے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا یعنی ایوری تنگ تمہارے سمندروں کا سفر سمندر سے فائدہ حاصل کرنا لینڈ سے فائدہ حاصل کرنا کیٹل سے فائدہ حاصل کرنا سبزیاں اکتی ہیں جب بارش ہوتی ہے پھر وہ سبزہ اکتا ہے کتنا تمہیں فائدہ ہوتا ہے تمہارا ایکو سسٹم جو ہے وہ سسٹین رہتا ہے ایک ایک چیز ایکو سسٹم کو سسٹین کر رہی ہے اور جب بھی اس میں کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو پھر سنامیز اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تو ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سفر نہیں کرا رہا ہے ہیمینیٹی کو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مقدار میں دے دیا اب ہیومن بینگز ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ہیومن بینگز ریسورسز ہتھی آ رہے ہیں آلٹر کر رہے ہیں چیزوں کو ٹریز کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں گلوبل وارمینگ کاؤز کر رہے ہیں لالچ میں گریڈ میں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی انسانیت پر رحم کرتا ہے اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا یہ جانور تمہارے سامنے ان سے فائدہ لو تم دودھ پیتے ہو دودھ بھینس دیتی ہے گائے دیتی ہے بکری دیتی ہے بکرا جو ہے اس کو زبا کرتے ہو بکری کو زبا کرتے ہو کیٹل کو زبا کرتے ہو اس سے بیف آتا ہے مٹن آتا ہے کتنے مزے مزے کھانے کھاتے ہیں یعنی everything ہر چیز مسخر ہے انسان کے لیے ہواوں کے رخ بدلنا جس کی وجہ سے weather change ہوتا ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ ہمارے ہمارے موسم ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے انسانوں کو رہت ہوتی ہے اور بادل اور convection currents جو ہے وہ چلتے ہیں water cycle چلتا ہے nitrogen cycle چلتا ہے ecosystem کو maintain کرنے کے لیے یہ سب کون کر رہا ہے کس نے حکم دیا وہیں فرشتوں کو اپنی forces کو کون یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی کر رہا ہے اور پھر بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں ان میں اکلمندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانی اگر تم دیکھنا چاہو تو دیکھ لوگے سمجھنا چاہو تو سمجھ لوگے یقین کریں کچھ documentaryز ہیں ایک planet earth ایک planet earth at night اور ایک ہے colors in life اس کو ضرور دیکھئے colors in life کو planet earth کو اور لیکن ظاہر ہے کہ وہی لوگ نشانیاں پکڑیں گے جو سمجھنا چاہتے ہیں جو empirical evidence تھوڑا سا ہٹ کے سوچیں گے کہ یار یہ جو experiential learning ہے اور naturalistic learning ہے کیا اس کی کوئی وقت نہیں ہے experiential learning کیا ہوتا ہے میرا آپ کا billion of لوگ کا اللہ کے ساتھ ایک experience ہے even non muslims کا even non muslims دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے قبول کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا اس لیے ہر چیز کو side پہ کر کے empirical evidence مانگنا کہ نہیں نی جب تک میں دیکھوں گا نہیں میں سنوں گا نہیں میں نہیں مانوں گا یہ arrogance ہے اس سے بڑی arrogance کوئی نہیں ہے کہ اپنی ہی اختیار کردہ یا اپنی ہی اجاد کردہ جو science ہے اور اس کے جو اصول ہیں ان کی basis پہ ایک ایسی entity کو judge کرنا جو scientific methodology اور اصول کے مطابق جو ہے وہ prove ہی نہیں ہو سکتی تو پھر ہی کتنا بڑا ظلم ہے اور اس سے بڑا کفر اور کیا اور arrogance کیا ہے تو بہت بڑی warning ہے اور ایمان والوں کے لیے بڑی تقویت ہے کہ دیکھو اپنے اردگیت اور سوچو اللہ تعالیٰ کون ہے خوبصورت آہ ہے بہت خوبصورت آہا ہے ورس نمبر ون سکسٹی فور اس سے پوری ورکشاپ ہو سکتی ہے دیکھو